بیمار ہو گیا مریض ہو گیا بستر مرک پر ہے لیکن خواہشات اس کی پوری نہیں ہوں خواہشات پوری نہیں ہوں جو بھی لالچ ہے جس چیز کی اس کو طلب ہے وہ آخری ساس تک اس کے ساتھ جا رہی ہے انسان تاریخ سے سبق نہیں لے رکھے جانا ہے فیرون سے بڑی طاقت تھوڑی ہو تم چلا گیا ہے فیرون فیرون اتنی بڑی طاقت تھا یاد رکھیے اب یہ آپ کو دو چار مئٹ میں سمجھا دیں کیونکہ وقت بڑا محدود ہے یہ مجلسیں ہوتی جن میں ہمیں کچھ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ باتیں سمجھا دیں لیکن لوگ آمادہ ہوتے ہیں ہی سال سواب کی مجلس ہے برسی کی مجلس ہے پرہیم مجلس ترہیم رکھیے بچوں نے اپنے والدہین کے لئے تو چاہتے ہیں کچھ کام کی بات پہنچ جائے دو چار آدمیوں کو بھی یاد رہ گئے باتیں انشاءاللہ کام آئیں گی سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر کیا تھا فیرون فیرون ایک ایسی طاقت تھا روئے زمین پر جو کہتا تھا انا ربکم العالی میں تمہارا بڑا رب ربکم العالی میں سب سے بڑا پالنے والا سب سے بڑا لفظی ترجمہ کرتے ہیں میں سب سے بڑا پالنے والا روئے زمین پر میں چاہوں گا تو تم زندہ رہو گیا میں نہیں چاہوں گا تم زندہ نہیں رہو گیا میں چاہوں گا تو تمہیں گھانے کو ملے گا میں نہیں چاہوں گا تو تمہیں گھانے کو نہیں ملے گا ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا معیشت پر اس کا کنٹرول تھا لوگوں پر کنٹرول کیسے تھا اس کی اپنی قوم اقلیت میں تھی یاد رکھئے گا اپنی قوم قبطی جو مصری تحصل باشن دیتے وہ کم تھے اور جن پر وہ حکومت کرتا تھا ان کی اکثریت تھی جنہیں کہا جاتا تھا بنی اسرائیل اس زمانے میں چھے لاکھ کی عبادی کا تناسب نکالیے گا ذرا کیا بنتا ہے کروڑوں بنتا ہے کروڑوں ایک لاکھ جناب یونس کی قوم کی تعداد تھی اس کا قرآن میں ذکر ہوئے کہ ہم نے ایک لاکھ کی بستی پہ عذاب نازل کرنا چاہا تھا تو چھے لاکھ کتنے ہوئے یعنی آج کے حساب سے کروڑوں ہو گئے نا کروڑوں چھے کروڑ بھی نہیں بلکہ چھے سو کروڑ سات سو کروڑ بن جائیں گے یعنی اس زمانے کی اتنی بڑی آبادی بنی سرائیل اس پر وہ حکومت کرتا تھا چھے لاکھ اور چھے لاکھ میں کہاں سے بتا رہا ہوں قرآن مجید میں چھے لاکھ کا ذات نہیں لیکن جہاں یہ قصص میں پورا بنی سرائیل کی تاریخ آئے گی تو جب یہ نکلے تھے ان کو نکالا گیا تھا فلسطین سے تو وہاں تعداد ان کی لکھی چھے لاکھ کی تعداد میں یہ نکلے تھے کتنی تعداد میں نکلے تھے چھے لاکھ کی لکھا ہے کہ چھے لاکھ کی تعداد میں یہ نکلے تھے اس وقت تو اور بھی عمر بڑھ گئی ہوگی ان کی یعنی ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی خیر جناب چھے لاکھ اتنی بڑے کیسے کرتا تھا حکومت اکثریت پر اقلیت حکومت کیسے کرتی ہے آپ کو تو بڑی آسانی سے زمانی میں آ جانا چاہیے چاہے آپ اپنے ملکی سطح پہ دیکھیں چاہے آپ عالمی سطح پہ دیکھیں کر رہی ہے نا کیسے کرتی ہے اقلیت حکومت کہ انہی اکثریت میں سے لوگوں کو توڑ لیتے ہیں زمیر فروشوں کو دین فروشوں کو زبان فروشوں کو قلم فروشوں کو سمجھ میں آرہی ہے بھائی غیرت اور حمیت بیچنے والوں کو ان کو خرید لیا جاتا ہے ان کے مفادات ان کو دے دی جاتے ہیں کیا چاہیے پلاک چاہیے لوگ زمینیں چاہیے میں آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو جائے زمینیں چاہیے یہ لو منصف چاہیے یہ لو اہدہ چاہیے یہ لو میرے لئے کام کرو سمجھ میں آگئی بات تو اس نے کیا ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو خرید کے اپنا غلام بنایا ہوا حکم وہ دیتا تھا بنی اسرائیل کے کوڑے مارنے والے ان کے اپنے آدمی ہوتے تھے حکم وہ دیتا تھا اپنے آدمی کوڑے مارتے تھے گھر گھر میں گھسا ہوا تھا بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں گساوہ تھا جاسوسی کرنے کے لیے ایک ایک گھر میں اس کا آدمی تھا پیسے کے لیے دولت کے لیے منصب کے لیے میں قریب ہو جاؤں میرا منصب بڑا ہو جائے میں فیرون کے بادشاہ کے قریب حکومت کے قریب ہو جاؤں یہ حکومت کی قربت نے کیا کیا اقتدار کی قربت نے کیا کیا اب سمجھ میں آئے کہ 56-57 یہ جو بیٹھے ہوئے پٹھو عالم اسلام ان کو کیوں بٹھایا گیا تاکہ ملیہ میٹ کر دیا جائے مسلمانوں کو مسلمانوں کے جذبات ایک طرف الڈ اور حکمرانوں کے ضمیر فروشی کیا کیا انہیں وہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے قابو کرتے پونے دو عرب کو تو نہیں قابو کر سکتا تھا سامرہ جی فیرونی طاقت جن کو کہتے ہیں کیوں فیرون کا نام ہر جگہ استعمال ہوتا ہے فیرونی طاقت فیرونی طاقت یہ تھا فیرون کا سسٹم پونے دو عرب لوگوں کو دقابو نہیں کر سکتے تھے یہ فیرونی یہ سامرہ جی کیا کیا جی ان پونے دو عرب پہ اپنے پونے دو سو پٹھو بٹھا دیئے پونے دو سو یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں چھپن آگیں تو چھپن ہی ہوئے بچپن چھپن جتے بھی ہیں چلو دو چار اور ان کے رائٹ ریفٹ ہینڈ والے وہ رکھ لو اب آپ نے دیکھا ان کے ذریعے حکم ان کا آتا ہے پٹھائی ہماری ہوتی ہے پٹھائی کرنے والے ہمارے اپنے پورے عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں سمجھ با کی بات حکم ہو جیگا پٹھائی ہماری ہوگی ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں تو یہ اقلیت کو اکثریت پر مسلط کرنے کا فارمولہ کس نے دیا تھا فیرون نے انہی لوگوں کو توڑ کے لڑا کے میں حکومت کرنے کا فارمولہ کس نے دیا تھا بنیسرائیل کو فیرون نے سمجھا رہی ہے بھائی پاس اس لیے فیرون کا نام ایک ضرب المسل بن گیا قیامت تک کہتا ہے فیرونی طاقت فیرونی طاقت کیونکہ جو وہ دعویٰ کرتا تھا وہی آج بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم 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 ہے سب سے بڑے ہم چاہیں گے تو تمہیں ملے گی بھیجنی ورنہ نہیں ملے گی جاؤ چلاتے رہو سڑکوں میں روتے رہو جاؤ ابھی کرلو جو کرنا ہے کرلو اب تو سینا تان کے کہتا ہے جو کرنا ہے کرلو جاؤ نہیں دیتے اب تو سینا تان کے وہ کہتے ہیں نا سمجھواری ہے یہ ہوتا ہے سامراجی نظام یہ ہوتا ہے سرعونی نظام یہ ہوتا ہے دجالی نظام جو آپ اس کو نام دے دیں آپ چلاتے رہی آپ چلانے سے کیا ہوتا ہے آپ کو توڑ پھوڑ کے انہی نے خاتم کر دیا وہ مار دی نہیں آئیں گے وہ جو ان کے نوکر یہاں بیٹھے ان کے غلام یہاں بیٹھے نا وہ آپ کو ماریں گے وہ انہی سڑکوں میں ماریں گے آپ کو نکل کے دیکھ لیے آپ سمجھ گئے آپ کیونکہ سارا ان کے ہاتھ میں سسٹم انہی نے پوری دنیا کا اپنے ہاتھ میں لی لیا ان کے ہاتھ میں سب وہ جو کچھ کر لیکن سب کے باوجود آئیے اب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہاں بگڑی کو میں اسی لئے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ زہمت نہ ہو لیکن ہوا کیا فیرون کے ساتھ فیرون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ میں موسیٰ کو آنے ہی نہیں دوں گا جاؤ دیکھوں کیسے آتا ہے گھر گھر پہ پیرہ بٹا دیا حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا ختم کر دیا نا نہیں آنے دوں گا لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ آئے گا آیا کہ نہیں آیا آگیا نا اور آنے کے بعد کیا ہوا فیرون کے ساتھ بس یاد رکھی اس پورے دجالی نظام میں ایک خبر یاد رکھی جو خبر ہے معصومین کی بھی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے میں لفظ بل افکوری حدیث طویل ہے وہ ہوگی بھی نہیں پندرہ منٹ میں ہمیں احتیاط بھی کر رہتا ہوں کیونکہ روزہ ہے روزے میں کوئی غلط لفظ ادھر ادھر استعمال نہ ہو جائے حدیث کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں وہ آپ نے سنا بھی ہے مفہوم کہ وہ دجال جو آئے گا تو کیا ہوگا جناب مفہوم یہ ہے وہ اتنے ہزاروں پھندے ہزاروں اس کے ہاتھ ہزاروں پیروں پتہ نہیں کیا 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 ایک آنکھ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ جناب اس کے ایک ایک ہاتھ میں نہ معلوم کتنے پھندے ہوں گے اس سے بھزائے گا اس سے بھزائے گا پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا کسی کو لالت سے کسی کو خوف سے کسی کو اور چیزیں دے کے مراد دے کے ہے نا ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوگی وہ جسے چاہے گا کھانے کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا آٹا اس کے پاس چاول اس کے پاس پیٹرول اس کے پاس بجلی اس کے پاس جتنی میں آپ کے استعمال کی دینے سب کچھ گیس بھی اس کے پاس ہوگی سب اس کے پاس ہوگی وہ چاہے گا تو ملے گا ورنہ تو پوری دنیا اس کے سامنے روایت کہتے ہیں سرینڈر کر دے گی سجدہ یعنی دجال کو سجدہ کرے گی دنیا وہ ایک آنکھ والا ایک آنکھ وہ نہیں سمجھے کوئی آدھی میں آئے گا اس کے معاشر نہیں بے گاہت ہوگی یہ گلوبل آئیت جو آپ دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا پہ قبضے کا جو خواب ہے پوری دنیا سجدہ کرے گی اس کے سامنے لیٹ جائیں کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں اس کے پر غیر لہذا سب کے لئے سجدہ ریز ہو جائیں موہ کے بل گر جائیں گے اس کے سامنے اوندھے گر جائیں گے اس کے سامنے یہ ہمارے مائی باپ ہے یا یہ ہمارا پالنہار ہے یا یہ ہمارا ربکم العالی ہے یہ سپر طاقت ہے سمجھا گئے وہیں پر روایت ایک آخری بات کرتی ہے اس پر ہم نے اشرا پڑھا ہے لیکن ہم بس خلاصہ کیونکہ کر رہے ہیں اسی میں آخری بات کرتی ہے کہ پوری دنیا ان کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی مگر ایک مگر ہے وہاں اللہ مگر ایک مومنین کی مختصر سی جماعت وہ سرنڈر نہیں کرے گا ساری دنیا انہیں کہے گی کہ یہ بے وقوف ہے یہ احمق ہے جیسے آج کہتے ہیں بے وقوف ہے احمق ہے کوئی لڑ سکتا ہے ان طاقتوں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ان طاقتوں کے مقابلے کب وہ کھڑے رہیں گے وہ سرنڈر نہیں کریں گے مٹھی بار آٹے میں نمک کھڑے رہیں گے لڑتے رہیں گے اتنی دیر تک ان فرعونی طاقتوں سے لڑیں گے کہ اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہو جائے گا سلامات بھیجئے محمد آل محمد بس اب تھوڑی دیر لگے روزے پر بلند آواز سے ایک سلامات بھیجئے جائے سمجھنا ہی بھی یعنی یہ افتخار ہوگا مومنین کا کہ وہ اس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے قیام کی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ ظہور ہو جائے گا بس کیوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ 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 محمد محمد صالحات لجی استخلفان فلسک مستخلف اللہ 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 کا وعدہ ہے محمد اس سے کسی سیاستدان کا نہیں ہے کسی مولوی کا نہیں ہے اللہ کا وعدہ اتمنان روح زمین پہ تمہیں اپنا وارش بناوں گا اور تمہیں اقتدار بھی دوں گا اور جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہی تھی آیت ہے سورہ نور کی پچپنوی آیت جائے کے پڑھیں گے اور آپ کا اعتقاد یقین اور پختہ ہوتا چلا جائے گا جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے میں اس خوف کو امن و سکون سے بدل دوں گا کیا ہوا تھا فیرون کے ساتھ اپنے پورے تمتراغ کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ غرق ہو گیا نا ختم ہو گیا نا ابھی ہم نے ماضی قریب میں آمیروں کا کیسے کیسے انجام نہیں دیکھا دیکھا ہے نا لوگ نے ان کو سڑکوں پر گھسیٹا کسی کو زندہ گھسیٹا کسی کی لاشیں گھسیٹیں لیکن انسان عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے ایسے ایسے لوگ گزے جن کو قبرے بھی نصیب نہیں ہوں ایک خرابے میں سے دعوت جو وہاں کا آمیر تھا افغانستان کا آمیر تھا اس کے بعد بھی آمیر ہی آتے رہے لیکن میں اس آمیر کی بات کروں جس کا اٹھتر میں مارچ سن اٹھتر میں جس کا ہو گیا تھا کام ختم ہو گیا تھا ایک انقلاب آیا تھا انقلاب سور کے نام سرد کو ختم کیا گیا تھا اس کے بعد بھی حالات کوئی تفدیلی نہیں آئی لیکن بہرحال اس کے دھر کے تیس سے پچاس اپراہ سمیت اس کو ایسی جگہ مار کے دفن کیا گیا تھا جھوتوں کپڑوں سمیت نواز نواز کچھ نہیں ہوئی تھی اس کی یاد نہیں کیے گا کچھ ہے کہ اس کی قبر اس کے قتل ہونے کے بھی کوئی تیس چاریس سال کے بعد دریافت نہیں وہ بھی کچھ اور خجراتا تو وہ نکل آئی اس کے جھوتوں سے پہچانے گا کہ یہ صدر دعوت تھا بھئی یہ دعوت کی لاش ہے یہ صدر دعوت کی لاش ہے کتنا خوشقسمت ہوتے ہیں وہ انسان جن کو مرنے کے بعد آج کے دور میں یہ سب چیزیں نصیب ہو رہی اور اس سے بھی خوشقسمت وہ ہوتا ہے جس کو یاد کرنے والے موجود ہوتے ہیں میں خلاصہ جو بیان کر رہا تھا کیونکہ اب بالکل بھی وقت نہیں رہا وہ یہ مفتو تھی میری اس کا خلاصہ سے یہ تھا کہ ہمیں جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں پس یہ خیال لکھنا چاہیے کہ کون سی سانس ہماری آخری ہو سکتا ہے اور آج کل کے دور چلتے چلتے گر کر میں نے لوگوں کو مرتے دیکھ لیا اللہ سب کے جوانوں کو محفوظ رکھے میں نے جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ لیا نو جوانوں اور صحت مند بیمار بھی نہیں بیمار نہیں کہ بیماروں کے بچپن سے پیدائی سے کوئی بیمار نہیں کچھ نہیں یہ ہم اس دور سے جی رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اتنے قسم کے ویکسینیشن لگائے جا چکے ہیں کہ کچھ نہیں معلوم کہ عمر کے کس حصے میں کون رییکٹ کرے گا لگانا بھی آپ کی مجبوری ہے میری مجبوری کیونکہ نہیں لگائے گے تو آپ کا کارڈ بھی نہیں بنے گا آپ کا کوئی کام دنیا میں اب یہ ایسا سسٹم ہے سمجھ گئے فیرونی سسٹم کیسا ہے کہ انہیں نے ہر چیز آپ کی کنٹرول کر لی آپ کے سانسے تک وہ گنڑ رہے کے کتنی سانسیں ایک آدمی لے رہا ہے ایک وقت یہ جتنے بھی بیماریاں لائے گئیں تھی آئیٹیفیشل اس کے نتیجے پر لیکن ویکسینیشن تو آپ کو بچوں کو لگوانا ہے لگوانا ہے نا کیونکہ نہیں لگوائیں گے تو ان کا شکول میں داخلہ بھی نہیں ہوگا لگوانا ہے مجبوری ہے ایسی سی بیماریاں لیکن ان کے رییکشن کیا آرہیں بعد میں رییکشن جو آرہیں یہ انہی کے ڈاکٹروں کی سرچ ہے کہ ان ویکسینیشن جو تم نے کرائے اس کا رییکشن دو سال تین سال بعد آر وہ آنا شروع ہو گیا ہے لوگوں کو ضروری آپ ڈھرئیے گا مت ضروری نہیں کہ ہر ایک کو آرہا لیکن میں کہہ کیا رہا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی بات کسی کے ساتھ ہے نا کسی کے ساتھ مچھر سب کو کارتے ہیں ماشاءاللہ ہماری یہاں کراچی میں لیکن سب پر ملیریہ نہیں ہوتا ہے نا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کو کوئی اثر ہو جائے اور ابھی ایسا ہوا ہے ہماری آپوں کے سامنے ہوا کہ وہ رییکشن ہوئے لوگوں کے ساتھ جب ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں تو عزیزوں ہمیں کیسے زندگی حضار نہیں چاہیے میں کس بات پہ میں اکڑ رہا ہوں کس بات کا مجھے غرور ہے کس بات پہ میں گھمن میں مبتلا ہوں کتنے دن کی کہانی ہے یہ ساری ابھی اسی ملک میں ہم نے ماضی میں کیا کیا کچھ نہیں دیکھا لیکن آنے والوں کو پھر بھی ہوش نہیں جو بیٹروں کو ہوش نہیں جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے نا اسے وہ نشہ میں ہے بالکل دھت ایروین کا نشہ میں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی بات کے پہلے کیا ہوتا ہے اس کو تو دیکھ لو آمیروں کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن جس طرح اقتدار ہاتھ میں ہوتا ہے نا اس طرح کیا ہوتا ہے نشہ ہوتا ہے اقتدار کا نشہ ہے وہی آپ کے ساتھ جیازہ آپ کی فریادیں ان کے کانوں تک جانے والی نہیں آپ کو جتنا چلانا ہے چلالیجے چاہے وہ لوٹ مار ہو چاہے وہ مہنگ آئیو جیسے بھی وہ ہر چیز اب تو ہر افریت نے آپ پر چاروں طرف سے یلغار کر دی نا ہر طرف سے آپ کو پورے پاکستان کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے حملہ آور ہے یہ کس کا کیادر آئے آپ کا میرا کیادر آئے یہ عوام نے کیا ہے عام آدمی نے کیا ہے کس نے کیا ہے مطلب وہ جو سب سے زیادہ بدنامے کے مولوی نے کیا آئی ہے نہیں ان دہشت گرد مولویوں کو لانے والا بھی کون تھا ان دہشت گرد مولویوں کو پالنے والا کون تھا ان کو مدرسے اور مراکش کھول کر دینے والا کون تھا وہ تو پہلے بھی تھے مولوی اپنی حدود میں پہلے بھی تھے بھائی جو بھی کرتے تھے کرتے تھے لیکن یہ سب کچھ جو ہوا اس کے پیچھے کون تھا جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ سارے چوروں ڈھکوتوں کو لانے والے بھی ہم تھے ان غاسبوں کو لانے والے بھی ہم تھے ان بدماشوں کو لانے والے بھی ہم تھے ان ڈاکوں کو لانے والے بھی آپ تھے میں تھے ہم مولوی تھا کون لارا ہے کون کر رہا ہے لہذا ایسا نہیں ہوتا تاریخ معاف نہیں کرتی کسی کو معاف نہیں کرتی جو اس گھومنٹ میں ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا دیکھنا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم پوری تاریخ دیکھ رہے ہیں میں معلوم ہوں کہ کیا ہوتا اس کا انجام ان باتوں کا انجام کیا ہوتا ہے پس اپنی اوقات ان کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انجام ان کا صحیح نہیں ہے نمازی میں صحیح ہوا ہم خوش قسمت ہے بھائی ہمارا کوئی چلا جائے اس دنیا سے دیکھ لی جائے ماشاءاللہ کم از کم اس کو رونے والے ہیں اس کی مجلسیں کرنے والے ہیں اس کو یاد کرنے والے ہیں اس کے لئے دعا کرنے والے ہیں ایک بہترین آقوت بہترین انجام یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے اس کو لوگ اچھے نام سے یاد تو کریں بھائی برا بھلا تو نہیں کہیں کہ جہان چھوٹی ہماری چلا گیا دنیا سے ایسا تو نہ ہو پس اس لئے انسان جب اس حساب سے جیتا ہے تو ویسے ہی پھر اپنے بچوں کی پروریش بھی کریں بچے دیکھتے ہیں والدین کو جو والدین کا تربیت ہوگی وہ بچوں میں اتر آئے گی اگر بچوں کو آپ جیسے آج کا ماہو لے کے آپ نے چھوڑ دیا بس اسکول پہ چھوڑ دیا بس جاؤ جو کرنا ہے کرو ہماری جان چھوڑو گھر سے بس نکالنا مقصد ہے کہ سارا دن باہر رہے میں سکون سے رہوں میری جان چھوڑے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ اولادیں آپ کی نافرمان پیدا ہو رہی ہیں آپ کا کہنا نہیں مانتی میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں سب گھروں کی بات نہیں کر رہا سمجھ گئے نا اور جو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے نہیں سنتی ماں باپ کی کیونکہ جو ماں باپ کا فرض تھا وہ تو ادا نہیں کر رہے نا تو حق کیسے طلب کرو گے حق اولاد اسی وقت ادا کرتی ہے جب ان کا فرض ادا کر دیا جائے جو ماں باپ پہ فرض ہے وہ تو ادا کرو نا ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑ سب سے بڑی چیز جو ہماری کمی آگئی خصوصا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں تھا عدب آداب ہماری تہذیب کہیں گم ہو گئی ہماری تہذیب ختم ہو گئی اس میں معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتی ہے لچھرپن آگیا ہماری زبانیں خراب ہو گئیں ہماری بچوں کی زبانیں خراب ہو گئیں اور ہم ٹوکتے بھی نہیں ہیں ہماری لہجے خراب ہو گئیں ہمارے بچوں کو قاف اور قاف کی تمیز نہیں ہے بلکل بھی نہیں گھر میں کوئی نہیں ٹھوکتا بتاتے ہی کوئی نہیں پھر ٹھیک کہتے ہیں پل رہا ہے پل لے دو کر لے گا کچھ نہ کچھ تہذیب ہماری تہذیب ہو گی بچوں کی تربیت ہو گئی خدا کے لئے اپنی تہذیب کو نہ جانے دو حملہ آور ہوئی ہے چاروں طرف سے ثقافتیں قسم قسم کی حملہ آور ہو گئی ہیں تباہ ہو گئے ہمارے بچے برباد ہو گئے وہ اثر ہماری عزداری پیار ہے وہ اثر ہماری مذہبی رسومات پیار ہے وہ اثر ہماری دیگر رسومات پیار ہے بچہ ہے اس کو کیا ہو رہا ہے اور یہ رومن سے جان چھڑا دو اپنے بچوں کو اتنی اردو تو سکھا دو کہ کم سے کم وہ اردو میں میسیج تو لکھنا جان لیں یقین کریں جیسے شمالی علاقوں کی زبانیں ختم ہو گئی ختم ہو گئی زب اسی چکر ان کی زبانی ختم کر دی رسم الخط ختم زبان ختم اتنا تو سکھاو اردو کہ اردو میں وہ میسیج تو لکھ دے رومن میں اس کو لکھنا آتا ہے اردو میں لکھنا نہیں آتا ہے جس قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے پہلے اس کی زبان سین لی جاتی پھر وہ تباہ ہوگی برباد ہوگی پھر وہ قصے کہانیوں میں رہ جاتی ہے تاریخوں میں رہ جاتی ہے بچوں کی طرح جب بچوں کی ایسی تربیت ہوگی تو پھر بات آگے بڑھے گی بچے ہماری شناکت ہیں پہچان ہیں جب باہر نکلتے ہیں نا خاندان کا تعریف کرا دیتے ہیں ان کے رویہ کو دیکھ کے لوگ کبھی اس لحظے میں مجھتے ہیں کس کا ہے بھئی ہے کون ہے یہ ہاں ایسے گھر کا آل یہی ہوگا گھر میں یہی آل ہوگا آپ جانتے ہیں آپ کے بچے باہر جا کے آپ کا تعریف کرا رہے ہو یہی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی کس کا ہے یہ کن صاحب کا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بھئی گھر میں اچھا ماحول ہے آپ کا تعریف باہر آپ کے بچے ہیں آپ کو اتنا حساس نہیں کہ باہر جا کے وہ کس کا گریبان کھلا کر کے چوڑا کر کے گھوم رہا ہے موں میں اس کے گھٹکہ دوا ہوا ہے عجیب بھولیے ہوگئے ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کون ہے بھئیے کون سی محضب قوم تھی جو کس کا حشر کیا ہوگیا کہ آپ پہنچا دیا اس محضب قوم کو کس جگہ لے گا بات کرنے کے سلام کرنا تو وہ ختم ہو گیا معاشرے اٹھی گیا ہے اب چھوٹوں کی توہین ہے کہ بڑوں کو سلام کر لیں کہ اگر بڑا گزر رہا ہے بھائی تمہیں دعا دے گا اور کیا دے گا تم سلام کر رہا کہ جیتے رو سلامت رو اور کیا کرے گا تمہارے ساتھ نہیں اس کی توہین ہو جائے گی یوں گردہ نکڑاتا وہ نکل جائے گا سامنے عالم و غیرے عالم و بڑا جو بھی اس کو اس کی کسی چیز کی پروا کیونکہ سکھایا نہیں جا رہا احساس کمکری کا شکار ہے سارے کے سارے جیدہ ہر کوئی اپنے سے چھوٹے کو ڈھونڈ رہا ہے جس پہ اپنا روب ڈالوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں بھائی میں ایک جگہ مجلس پڑھنے جاتا ہوں یقین کریں کہ وہاں میں نے اکھتر ویں برسی پڑھئی ہے پوتے اور پرپوتے برسیاں کرا رہے ہیں اپنے پر دادے دادہ پر دادے عادت گھٹی میں پڑھ گیا یاد رکھے یاد رکھے بھولنا نہیں ہے کیوں تربیت میں آ رہا ہے تربیت چل گیا نہیں تربیت میں سکھنی اپنے مابا بھائی ان کو تو ثواب پہنچ رہا ہے جو بھی ہے اپنا بھی تو ہو رہا ہے نا ثواب کہ میں فرش ویضا بچھا رہا ہوں قرآن پڑھا جائے گا منقبت پڑھی جائے گی مرسیاں پڑھا جائے کوئی ذرا ذکر ہو جائے گا جس سے لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جائے ذکر کئی قسم کا ہوتا ہے لیکن چلے برحال یہ کہ فائدہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو جائے کوئی بات کام کیوں تک پہنچ جائے یہ صدقہ ہے کس کا ذکر حسین کا اگر مجالیس ہمارے پاس نہ ہو تو بتائیے مجالیس میں یہ باتیں کرتے تھے شروع میں آپ تو خیر نہیں لوگ آدھی ہو گئے کہتے بھئی یہ مسجد کی باتیں آپ کیا مجالیس میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ارے بھائی میرے بھائی مسجد میں آتے کتنے ہو کہاں آتے ہو کتنے آتے ہو کتنی زیادہ آدمی آتے ہو اور کتنی زیادہ بیٹھتے ہو مسجد میں بھی ہم نے دیکھا کہ مولوی دردد نے دینے بیٹھیا تو جلدی سے نماز پڑھ کے پیچھے سے نکل جاؤ چندی تو بیٹھے ہوتے ہیں یہ حسین کا صدقہ ہے نا مجالی سے کہ یہاں سے اپنے بچوں کی تربیت کرو اپنے جوانوں کی تربیت کرو اگر سمجھنے والا ہے اور اب یہاں سے بدتہزید بنائے جا رہا ہے یہاں سے بدتمیز بنائے جا رہا ہے نیچے والے دیکھیں کہ جب اوپر والا ایسے پہلوانی کر رہا ہے نیچے کھڑا ہوا اپن ممبر پر کھڑا ہوا تو پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ اچھی بات ہوگی اور دا کے رہے اور حسین نے جب یہ کر رہا ہے تو ہم بھی یہی کریں پھر نہیں نا ایسے نہیں ہوتا یہ تربیتگاہ ہے دانشگاہ ہے جو حسین نے قیامت تک کے لیے اتنی بڑی قربانی اس کے بہت سارے پہلوں ہیں ایک پہلو یہ تھا کہ تمہیں یونیورسٹی نہ ہو کالیج نہ ہو اسکول نہ ہو کچھ نہ ہو ہم تمہیں دیں گے مدرسہ دانشگاہ پلیٹ فارم دیں گے یہاں سے ہمارے شیعوں کے بچوں کی تربیت کربلا بس میں نے ختم کی کربلا میں بچوں کو آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کردار دیکھا کریکٹر دیکھا بھئی جناب قاسم تو پھر تھوڑے سے بڑے ہیں جناب عونو محمد بھی کچھ بڑے ہیں اگر آپ چھے ماہ کے بچوں کو بھی دیکھیں گے تو روایات کے تحت بچے کی بھی خواہش ہے حکومہ کرائے کہ میں جاؤں گا میدان میں جاؤں گا بچوں کو دیکھیں کیوں ماں باپ کو تو دیکھئے نا علی اصغر کی ماں کون ہے جناب عونو باپ سلام ایسی ماں ہے جو رو رہی ہے اس بات پر شبِ آشور کہ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا ہے تو میں اس کو میدان میں بھیج دی ایسی ماں ہے کربلا میں کہ ماں بیچی ہے درمیان میں ایک طرف ایک بچہ ایک طرف ایک بچہ اون اور محمد ایک ہاتھ اون کے سینے پر ہے ایک ہاتھ محمد کے سینے اور بچوں سے فرما رہی ہے کہ بیٹا دیکھو تمہارے بابا یہاں ہوتے نہ اپنی ذمہ داری ادا کر وہ نہیں لہذا اب تم دونوں کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہے یہ اتنا بڑا لشکر دیکھ رہے ہو کیوں ہے یہ تمہارے مامو کی جان کا دشمن ہے ان کو قتل کر نکلی جو مامو صبح اپنی ماں کو سرکرو کر دو اپنے مامو پر قربار ہو جائے دیان اور بڑے سنو سال کے قاسم وہاں یہی منظر خیمے کا روایات میں ہیں نا مقاتل میں کہ حسین گشت کر رہے تھے نا خیموں کے دیکھ رہے تھے میں لفظ با لفظ روایت سے گریز کر رہا ہوں ہم پہلے عرض کر چکا ہوں کہ روزے میں بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے میں لفظ با لفظ روایت نہیں پڑھ رہا میں سے مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے پوری روایت کا مفہوم گشت کر رہے تھے نا کبھی قاسم کے خیمہ دعا میں اس بروا کی خیمے سے آواز آ دی بیٹا قاسم مد بیوہ کی لاج رکھے اور میدان میں چلا جا حسین کی آنکھوں میں آشکر اور پھر آگے گئے تو یہ خیمہ اور جراب ملیالہ کا خیمہ تھا اب وہ جوان ہے ذرا 18 سال کا کڑیل جوان کیا حسرت ہوتی ہے ماں کی کی عرضی ہوتی ہے اس عمر میں جب بچہ جوان ہو جائے تو یہی عرضی ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ اس کے سر پہ سہرہ بن دے اس کی شادی ہو اس کے لئے دلند لے کر آؤ وہاں ماں اپنے بچے سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا صبح مجھے سرخرو کر دے اپنی دادی زہرہ کے سامنے اپنے بابا پہ قربان ہو جا حسین پہ قربان ہو جا عرضی تو یہی تھی تیجلے دلند نہ ہو اب یہاں میں نظر آ رہا ہے نا کہ جب تربیہ اور یقین جانی ہے نا کہ یہ کوئی نہ کہہ دے وہ کربلا کی ماں تھی نہیں سب معصوم تھوڑی تھے وہاں معصومین نہیں تھے سارے کے سارے نہیں وہ مثالیں تھی اور ان مثالوں پر آٹھ بھی پیدے ہوئے ایسے تھے ان کو سامنے رکھ کے عراق ہو یا ایران ہو یا لبنان ہو یا جمن ہو وہاں ماں انہیں اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجا لبنان ہو یا شام اسی طرح بھیجا اور شہادت پر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اپنے بچے کی لاش کو چھوڑا اور اسے لاش سے کہہ کے جا رہی ہے کہ میں تجھ پہ رونگی بعد میں آکے پہلے میں زہرہ کے لال حسین پہ رونے جا رہی ہے مجلس میں جا رہی ہے جب اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر آئی اس کی لاش آئی تو وہ مجلس میں جا رہی تھی حسین کے یہ میں نے خود دیکھا ہے منظر میں نے یعنی وہ اس کی کلپ دیکھی میں نے خود دیکھی اور لاش کو کیا کہہ رہی ہے دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے کہ میں تجھ پہ ضرور رہوں گی لیکن واپس آ کر ابھی میں زہرہ کے لال کا ماتم کرنے جا رہی دیکھا ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے یہ تو وہ اس وقت کے بعد نہیں اس وقت کیوں تھی یہ مثال حسین نے اسے لئے رکھی تھی تاکہ دنیا کے سامنے رہے دنیا کو معلوم رہے کہ جب دین پر وقت آ جائے جب غیرت کی بات آ جائے جب حمیت کی بات آ جائے تو کس طرح اپنی چانوں کو قربان کیا جاتا ہے یزیدی طاقتوں کے مقابلے بس عزت آنا حالت کیا اکسی حسین کے لاشی کی دو تین جملے سن لیجئے مجھ سے مجلس خدم کیا حالت ہے آپ سنتے ہیں نا لاشہ پامال ہوا سب ہوا اب میں آپ کو بتاؤں دو تین مختصر مختصر سی باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے جناب سانیہ زہرہ لاش پر پہنچی تھی جناب سیدوی شہر رہی جب لاش پر پہنچی ہے نا تو انتہائی تاجب سے لاش کو دیکھ کر کہتا انت الاخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے کیا عالم ہوگا لاش کا کیا عالم ہوگا لاش کا کیا تو ہی میرا بھائی ہے کیا عالم تھا لاش کا سرپن سے جدہ نہیں تھا آپ کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ایسے پامال کیا تھا کہ حسین کا لاشہ کربلا کی زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا آپ سمجھیں گے میں مبالغہ کر رہا ہوں سنیے دو دو مستنع چیزیں سن لیجی مجھ سے اسیاد ابن عبداللہ یہ وہ ملون ہے جس نے حسین کا لاشہ پامال کیا تھا یہ جب پہنچا ہے ابن زیاد کے دربار میں سب پہنچیتے اپنا اپنے انام طلب کرے دیکھ چلا رہا تھا مجھے زیادہ دے مجھے زیادہ دے مجھے زیادہ دے ابنے زیادے سے پوچھا کہ کیوں تجھے زیادہ دے تو نے کیا کیا کربلا میں سے کہ میں نے وہ کام کیا جو کربلا میں کوئی بھی کرنے کو تیار نہ تھا جب حسین کا سر قلم ہو چکا تھا نو کے رہزہ پہ غلند کیا جا 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 تھا پسر ساتھ نے آواز دے کر کہا تھا کہ حسین کے لاشہ کو آگے بڑھ کر کہا انام کی رقم کو دھگنا کر دے میں لاشہ پامال کروں گا حسین کا اس نے کہا میں دھگنے سے بھی زیادہ دوں گا کہتا ہے میں اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ اور یاد رکھی جب میں کہہ رہا ہوں نا دس تو دس کے دس کے نام موجود ہیں مناقب میں سب کے نام موجود ہیں دس ساتھیوں کے ساتھ میں نے حسین کے اپنے گھوڑوں کی نالبندی کی حسین کے لاشے کو پامال کرنے کے لئے اور سن امیر ہم نے ایک بار نہیں ہم نے اتنی بار حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے دو پاتوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا ہے آپ یہاں بھی سمجھے ہوں گے کہ میں نے مبالغہ کیا آئیے اب میں آخری جملہ کہہ کہ میں نے اس ختم کرتا ہوں زیارت ناہیہ گھر جا کے پڑھئے گا اور زیارت ناہیہ میں دیکھئے گا امام زمانہ کا جملہ یہ زیارت منصوب ہے امام زمانہ سے واللہ عالم بس ثواب امام سے منصوب ہے جس میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو سلاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ جوڑ بند بند الگ ہو گئے تھے اسے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ وہ خاک کے ساتھ یقصہ ہو گیا تھا خاکِ کربلا اُڑ کر اس کا کفن بنتی تھی اَلَا لَانَتُ اللَّهِ اَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ اَزَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبِيًا قَلِبُونَ بَارِ الٰہَ بِحَقِ مُحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدِ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمالے ہیں اپنی آجات اپنے ماں میں زمانہ کی توصل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و عبر کی حفاظت فرمائے عزدارانِ حسین کو اپنے عفض و امان میں رکھ جو مومنین عزدار ہونے کے درم میں شہید کر دیا یہ انہیں شہداءِ کربلا کی ساتھ محشور فرمائے جو بیمار ہیں زخمی ہیں بے حق جو بیمارِ کربلا ہونے شفاءِ کاملہ و آجلاتہ فرمائے جو اسیر ہیں لا پتہ ہیں بے حق جیسی رہنے کربلا خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دیں معبود اس مبارک مہینے میں جو اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے تمام مومنین و مومنات کی عبادات کو قبول فرمائے ان کے روزِ نماز کو اپنی بارگاہ ہے خاص طور پر عجرِ کثیر عطا فرمائے بارِ الٰہ اس مہینہ جو اختتام پر ہے ہمارے مظلوم بھائیوں کی فلسطینی بھائیوں کی مشکلات کا خاتمہ کر دیں ہم سب کو جو ان کا حق ہے ان کے لئے ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان خیانتکار خائن خبیص حکمرانوں سے ہماری جان چھوڑا دیں بارِ الٰہ یہ ہمارے عمال کی سبب سے ہی ہم پر مسلط ہوتے ہیں ان حکمرانوں سے ہمیں رہائی دے دیں بارِ الٰہ علم اسلام کو متحد کر دیں یہ امتحان جو جاری ہے مومنین کا اس امتحان کا خاتمہ مومنین کی کامیابی پر کر دیں بارِ الٰہ ہمارے علماء کرام مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دیں جب تیری آخری عجد کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکتے تاجیل فرما ظہور امام زمانہ آپ سے ترخواست کریں گے مرہوم سید فضل حسین فضل حسین ابن سید خائم حسین نواب اور مرہومہ سیدہ کنیس فاطمہ بنت سید عالی حسین اس خاندان کے دیگر مرہومین اپنے مرہومین اور تمام شہدہ ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ توحید کی تلاوہ سرمانی سے بسم اللہ الرحمن رحمہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رحمہ الرحیم بسم اللہ رحمہ الرحیم قل ہوا اللہ اہد اللہ سمن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفونہ اللہم اغفر للمومنین المومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہ والانوات تابح بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب التعوات انکا علا کل شین تنیم